کہ کسی دھرم سے جڑا وہاں معاملہ نہیں ہے وہاں اگر میریکل سٹاف پہنچ رہا ہے تو سب کی بھلائی کے لئے پہنچ رہا ہے اور یہ آویرنس لوگوں میں آنی بہت ضروری ہے کرونا کے خلاف لڑائی ہر کوئی لڑا رہا ہے لیکن سب سے زیادہ خطرہ ہے کرونا واریئرز پر جو روز باہر نکل کر کرونا سندگدوں کے بیٹھ جا رہے ہیں پریشان کرنے والی خبر یہ ہے کہ کرناٹک میں کرونا سروے کرنے کئی آشا ورکر پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا حیرانی اس بات کی ہے کہ مسجد سے اعلان کے بعد کچھ لوگوں نے آشا ورکر سے بدسلوکی کی اور اس کا بیگ موبائل بھی چھین لیا یہ حملہ سرائی پالیا کے سادک نگر میں ہوا میں پچھلے پانچ سال سے آشا ورکر کے طور پر کام کر رہی ہوں پچھلے دس دنوں سے ہمیں کرونا سروے کا کام دیا گیا تھا سرائی پالیا علاقے میں لوگوں کے گھر گھر جا کر انہیں جاگرک کرنے کا کام دیا گیا تھا جہاں پر چن لوگوں کو زکام بخار خانسی کے لکشن ہے ان کی جانکاری اکھٹا کرنے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی پچھلے دس دن سے ہم یہ کام کر رہے تھے تب اچانک ایک وقتی وہاں پر آیا اور ہم سے بحث کرنے لگا ہم سے کہنے لگا کہ یہاں سے ایسی کوئی جانکاری آپ نہیں لے سکتی ہیں آپ کو کس نے یہاں پر بھیجا ہمارا کام روک دیا گیا اور پھر مسجد سے ہمارے بارے میں اعلان کر دیا گیا جس کے بعد وہاں پر بہت مسلم لوگ جمع ہو گئے اور ہمارے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے ہم سے سوال پوچھنے لگے اور ہمیں وہاں سے بھگانے لگے کہنے لگے کہ آپ کس کے کہنے پر یہاں پر آئی ہیں یہاں پر کوئی ایسا کام آپ نہیں کر سکتی ہیں ترنت یہاں سے چلے جائیے کئی لوگ ہمارے ساتھ گالی گلوچ کرنے لگے ان لوگوں نے میرا بیک چھین لیا میرا موبائل چھین لیا مجھے کسی سے بھی فون پر بات نہیں کرنے دیا گیا ایک ساتھ اتنے زیادہ لوگوں نے مجھے گھیر لیا میں پچھلے پانچ سال سے کام کر رہی ہوں آج تک مجھے ایسا انبھاو کبھی نہیں ہوا میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے ان کی صحت کی چنتہ کرتے ہوئے ہم وہاں گئے تھے ان لوگوں نے ہمیں ٹھیک سے جانکادی بھی نہیں دی الٹا ہمیں ہی ٹورچر کرنے لگے یہ الگ الگ جگہوں پر ہو رہا ہے اور بہت ہی برا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی زندگی جوکم میں ڈال کر آپ کی زندگی بچانے کے لئے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں ایسا مت کیجئے فیلال ایک چھوٹے سے بریک کے لئے رک رہے ہیں بریک کے بعد انڈیا ٹی وی پر لائیو ہوں گے اندور کے ڈی آئی جی ہری نارائن چاری مشرا